امیر بالاج ٹیپو لاہور کی کئی اشروں کئی دہائیوں سے چلنے والی سب سے بڑی اور سب سے پرانی دشمنی کی بھیند چڑھنے والا اپنی نسل کا تیسرا شخص تھا اس سے پہلے انیس سو چورانوے میں بالاج ٹیپو کے دادا بلہ ٹرکہ والا دوہزار دس میں بالاج ٹیپو کے والد ٹیپو ٹرکہ والا بھی اس دشمنی کی بھیند چڑھ چکے ہیں امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے بعد لاہور میں ایک مرتبہ پھر گینگ وار کی کہانیاں سر اٹھانے لگی ہیں آج کے سریعام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کئی دہائیوں اور کئی اشروں سے چلنے والی لاہور کی اس سب سے بڑی دشمنی کے کیا محرکات تھے اس دشمنی میں اب تک کتنے لوگ قتل کیے جا چکے اور کیا یہ دشمنی کبھی ختم ہوگی یا نہیں بہت پرانی باتیں پچاس کی دہائی میں شروع کروں تو سب کی سے پہلے بلا ٹرکہ والا جن کو آپ جانتے ہیں آپ آرف امیر ٹیپو کو جانتے ہیں لیکن اس سے قبل ان کے والد نتھو پیلوان جو ہے وہ بھی مرڈر ہو چکے ہیں اس وقت نتھو پیلوان کو چھریوں سے مارا گیا پیسٹل نہیں تھی آپ دیکھیں بلاج مرڈر پہلی بلاج کا باپ آرف امیر ٹیپو دوسری آرف امیر ٹیپو کا باپ امیر الدین اف بلا ٹرکہ والا تیسری امیر الدین ٹرکہ والا کا باپ نتھو پیلوان چوتھی یہ چوتھی نسل قتل ہوئی ہے بھائی یہ چوتھی نسل جو قتل ہوئی ہے یہ وہاں سے آپ اس کا سیکونس ملا سکتے ہیں آپ اس پر گوھر کریں کہ یہ جو بات چلی نتھو پیلوان کے قتل کے بعد تو ایک شخص سامنے آیا جس کا نام امیر الدین تھا جو امیر الدین اف بلا ٹرکہ والا تھے نا یہ ایک جو ہے نا ایک بڑے یعنی اندرون شہر کی جو ہے نا ایک طاقتور شخصیت تھی اس زمانے میں یہ صحبہ حیثیت ہے کوئی بلکل کوئی ہوتا ہے نا بندہ بے روزگار یا کوئی آٹے سے تنگ وہ اس طرح کے حالات نہیں تھے ان کے اب آپ اس کو اگر دیکھیں کہ ڈان کی بات کریں تو واقعی اس وقت ایک توتی بولتا تھا امیر الدین اف بلا ٹرکہ والا کا کیوں بولتا تھا وہ چار افراد بیسٹ فرینڈ تھے اس طرح یہ چار پانچ افراد کا ایک گروپ تھا جو کہ پنجاب میں اس وقت حکومت کرتا تھا بلا ٹرکہ والا اور کسی بٹ کے ذرمیان جو جگرہ شروع ہوگا یہ موچی گیٹ بارک میں ایک چھوٹا سا پلارڈ تھا موچی گیٹ بارک کے ساتھ اس پلارڈ کے تنازے پہ ایک جگہ شروع ہو جاتا ہے اس جگرے سے پھر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر لاہور شہر کے اندر دو گروپ بن جاتے ہیں ایک گروپ تفی بٹ کا گروپ ہوتا ہے اور ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ بلا ٹرکہ والا کا گروپ بلا ٹرکہ والا جو ہے اس کے گروپ میں چلے جاتا ہے اس وقت کے جو معروف ترین لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہنیفہ بابا ہمائیوں گجر بولا سنیارا یہ جسے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں فلموں میں دیکھتے ہیں یہ سارا ایک سٹائٹ پہ جالا جاتا ہے ٹی فی بٹ جو ہے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے مطرف لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان پہلوانوں کو دیکھیں گے نا یہ اپنی دشمنی کی بھیٹ چڑے ہیں دس دس پندرہ پندرہ افراد ان کے فوت ہوگے آپ ٹی فی بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں تاریف ورف ٹی فی بٹ ٹی فی بٹ کا بیٹا ایچی سن سے پڑھ کر اچھی ڈگری ہولڈر ہے ٹی فی بٹ صاحب کو آپ ملے جا کے انگلیش میں بات کرتے ہیں ایجوکیٹڈ اسلامی پوائنٹ او ویو پڑھا لکھا انسان ٹی فی بٹ دوسری سائٹ پہ بلاج دوبائی سے پڑھ کر آیا اس کا بھائی باہر سے ڈگری لے کر آیا وقالت میں یہ جو لوگ ہے یہ وہ کریمنل لوگ نہیں ہیں دونوں پارٹیاں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں جوہے چلاتے ہیں نہیں یہ دشمنی کی بین چڑھ رہی ہے جمروت کا بارڈر ایریا جسے علاقہ غیر بھی کہا جاتا تھا لاہور کے گینگسٹر کے لیے ایک محفوظ ترین پناہ گاہ تھی یہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا مار دھار کی جاتی خوف و حراس پیدا کیا جاتا اور اس کے بعد یہ گینگسٹرز اور ان کے کارندے علاقہ غیر میں جا کر پناہ گزین ہو جاتے تھے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قرائے کے ان قاتلوں اور دہشت پھیلانے والے ان گینگسٹرز کے خاتمے کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کرنے میں کیوں ناکام رہی تھی کبھی مجھے بتائیں کہ کبھی کسی بدماج کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ چیچے پولیس کے افسران بطور گنمنٹ جاتے ہیں تو کیا یہ لاہور میں نہیں ہو رہا بلہ شریف آدمی تھا بزنس مہن تھا تاجر کے عطق لوگ اسے جانتے تھے اب وہ جو چیز پولیس والوں کو ناغوار گزر دیا وہ پلان کرتے ہیں جو کرپٹ پولیس افسر تھے ان کے اندر انہی کے اندر تھے میں نے نام اتنے لے دیا کہ ان میں سے چند پولیس افسر تھے انہوں نے پھر پلان کیا انہوں نے جا گا بلے پیلوان کو پیلوان جی آپ کے اتنے نام ہیں اور آپ نے ان کو معاف کر دیا یہ تو لوگوں کے جو راستہ لوگوں کو مل جائے گا کل کوئی اور بندہ بھی اٹھ کے آپ کو آنکھیں دکھائے گا اس نے جینا کباحت محسوس کی لیکن پولیس افسران کے بار بار اسرار پر اس کو ماننا پڑا حالانکہ بلہ جو تھا وہ ایسا تھا ہی نہیں یہ میرے سے آپ گرنٹی لے لیں یہ وہ کرپٹ پولیس آفیسر جو تھے نا انہوں نے اپنی دکان داری کو سجانے کے لیے کاروبار کو چلانے کے لیے بڑھانے کے لیے پھیلانے کے لیے بلے کو جینا انہوں نے جینا رگڑ دیا اس کو استعمال کر لیا اس پوری دشمنی کو آئی تک پاکستان کی کوئی سیاسی شخصیت پاکستان کے پولیس ختم کیوں نگرا سکے اصل وجہ یہ ہے کہ پولیس خود چاہتی ہے کہ یہ دشمنیاں جاری رہیں کیونکہ بہت سے پولیس آفیسران یہ میں بانڈ رکار آپ کو بتا رہا ہوں انہی خاندانوں کے ذریعے محتلی پروپٹیز کے معاملہ تیہ کرواتے ہیں اپنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ان کے ذریعے پروپٹیز میں لگواتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فلاں جگہ کی پروپٹی خریدی تو اس خریدی ہوئی پروپٹی کو کلیر کروانے کے لیے فلاں بدماج جو ہے پولیس آفیسر خود نہیں جا سکتا وہ جائے گا تو یہ دشمنی اس طرح برتی 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 گئی ہے یہ بڑی کلیر ہے جب تک پولیس اس میں اپنا رول ادا نہیں کرتی یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی جو بھولا سنیارہ تھا نا سیالگوڑ والا اس بندے نے جب جمرود کے اندر اپنا گھر خریدی لیا نا ڈیرہ بنا لیا ہے اور وہاں پر یہ جو پنجاب کے جو دشمندار تھے انہوں نے وزٹ کیا ہے نا تو ان کے چاکیں پھٹ گئے ہیں ان کے پاس ایک محفوظ اور مضبوط پناہ گا گئی کہ یہاں سے ہم نے ٹریبل کرنا ہے صرف جمرود فرڈک کے اس طرف ہم نے اترنا ہے تو وہ علاقہ غیر ہے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے اس چیز کا ایج لے کرنا لوگر میں کتنی کتنی بڑی دشمنی ہوئی ہیں اکبر جٹ اور اب لاوہ پہلوان اور اب یہ اچھا جو نیشنل ٹاؤن والا تھا بائیس تیس افراد اس دشمنی میں قتل ہوئے ہیں تو جب ان اشتیاریوں کو پتہ لگا ہے کہ جمرود محفوظ پناہ گئے تو پھر باقاعدہ جو ہے نا ان لوگوں نے قتل و غارت کو جو ہے نا ایک بالکل گلی ڈنڈا سمجھ لیا تھا کہ بندہ مارنا ہے جمرود چلے جانا ہے وہاں سے ہم نے جانا ہے ہمارے بندے انہوں نے مارنا ہے ان کے بندے ہم نے مارنا ہے تو یہ جرائم کی جو ساری نرسری دینا یہ پولیس نیاری نے کھول لی دوسرا اڈا جو ہے علاقہ غیر تین تھے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے جہاں بھئی یہ مفروض سارے جا کے رہتے تھے جو پشاور والی سیڈ پہ ہیں ایک کارخانوں بزار تھا دوسرا درہ آدم خیل تھا اور تیسرا جمرود تھا جو کارخانوں بزار ہے وہاں پہ جیلی پروڈیکٹس یا شیمپو وغیرہ بکتے ہیں جو درہ آدم خیل ہے وہ صرف منشیات کا وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے یعنی ہیروین کا اور چرس کا اس وقت اور ابھی جو تیسرا جمرود ہے وہ صرف جو ہے نا ڈالر اور وہاں پہ جو ہے نا ایک ہال بناوا ہے وہ وادیت تیرا ہے اس کے اندر وہ گاڑیوں کے جو ہے نا چیسی نمبر وغیرہ چینج ہوتے ہیں اور پاکستان کا سارے مفروض جمرود رہتے تھے کیونکہ اس سے آگے بارڈر تھا افغانستان کا تو ایک نئی چیز تھی تو ابھی تو یہ باتیں لوگوں کے لیے میں کہا تو نوجوان نسل کے لیے یہ باتیں جاننے نہیں بڑی ضروری ہیں تاکہ ان کو کسی محفل میں بیٹھ کے کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے میں ٹی پوٹ رکھانے تھا اپنے ماما اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں